اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام ساروی دیدائیت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں آج نور حمدان و مبارک کی سہری ہے اور جمعت و مبارک کی سہری ہے تو بہت ہی مبارک گھڑیاں ہیں مجھے امید ہے آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے آج کا یہ پروگرام تقریباً جاری رہے گا انتہائے سہر کا بھگ جو لندن ہے آج دو بچ کر پچاس منٹ ہے تو تقریباً لگ بھگ دو بچ کر پچاس منٹ تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے آہ پروگرام کا فارمیٹ سہر وید ادایت میں یہی ہے کہ اس سے پہلے آپ نے زائقہ پروگرام دیکھا سسٹر رباب کارزمی کے ساتھ اس کے بعد ایک سیگمنٹ ہے زیافت کی بات جسے مولانا سید دباس آبنی صاحب پیش کریں گے اور اس وقت سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں برادر محمد رضا اکبر پھر بہت شکریہ برادر آپ دوبارہ آئے ہیں اور مجھے امید ہے ناظرین جو آہ ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں اور خاص اور پہ اس دن بھی ہم بات کر رہ تھے کہ جو ینگ جنریشن جو اردو کے اتنے مسائل یا علماء کرام کی اردو میں باتیں کم سمجھتے ہیں تو انگلیش میں بھی وہ کوئی سوال پوچھنا چاہے تو انگلیش میں بھی جواب لے سکتے ہیں اور محمد رضا بھائی سے میں یہ بھی کہوں گا کہ جو انگلیش میں نہیں سمجھ سکتے ان کے لیے تھوڑا سا اردو میں بھی وہ بیان کر دیں گے تو آغاز میں برادر محمد رضا وہ رمضان اور ببارک کی اہمیت اور فضائل سے مطالق بات چیت کریں گے اس کے بعد جائیں گے ز بسم اللہ بھی لا سیما بقیت اللہ في الارضین روحی وارواه العالمین في مقدمه الفدا ولعنة الدائمات على اعدائهم مجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قاضل اللہ سبحانه وتعالی في محكم الكتاب المبین وهو استقوالصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والغدوان وتقواللہ ان اللہ شدید الاقاب صدقاللہ علی العظیم سب سے پہلے آپ فاروق بھائی کو بہت بہت شکریہ کرتا ہوں اس پروگرام میں مجھے دعوت کیا آپ نے جزا کرنا تو سلام بھی عرض کرتا ہوں آپ کو کوئی ناظرین کو بھی تو میں نے سورہ مائدہ کی دوسری آیت خدا نے ارشاد کیا بھائی وتعاونوا على البر والتقوى آپس میں سلوک اور محبت کے ساتھ رہیں سبحان اللہ گودنس اور پھائیٹی کیا ہوتا ہے تقوى پریزگار رہیں کمک کریں آپ اس آدمی کو چاہتے ہیں ایک مقام اوپر آجائے اللہ کی نزدیک آجائے تو اس کو مدد کریں اس مقام تک پہنچائیں اس کو اللہ کی نزدیک کو اتنا قریب آجائے وہ جنت کا یعنی کیا کہتے ہیں مستقیم جنت میں جائے گا گودنس اور پھائیٹی کیا ہوتا ہے گودنس اور پھائیٹی ریچن ای لیول اف پھائیٹی is something اللہ سبحانہ وتعالی wants and to reach that level you have to earn it خود بے خود نہیں آتا ہے کچھ کرنا پڑتا ہے کوشش کرنے پڑتی ہے تلاش کرنا پڑتا ہے ایسے ویسے تو نہیں آتی ہے یعنی you have to reach that level for example you want to attain a grade in high school college university you have to work for it in the same way اللہ سبحانہ وتعالی wants you to attain your پھائیٹی by what by your good deeds جو عامال کرتے ہیں آپ دنیا میں اس دنیا میں جو عامال آپ کے ہیں وہ خلوص نیت کے ساتھ کریں تو پھر یہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے نزیق وہ جو مقام آپ اللہ آپ کو دے گا there's no question about it یعنی وہ doubt نہیں ہے اس میں اندر کیا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو حجر دے گا نہیں کوئی doubt نہیں ہے اس کے اندر یعنی آپ اللہ کے لئے کام کریں آپ اللہ کے لئے خلوص نیت سے کریں تو حتم یقینا اللہ آپ کو دے گا یہ کوئی شک نہیں ہونے شک کی بات ہی نہیں ہے یہاں تو آگے آیت میں کہتے ہیں وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ and do not help one another in sin and aggression یعنی کسی کو مدد نہ کریں اس کام کے آگے بڑھائیں جو گناہ کی قریب آجائے یا وہ محصیت کے قریب آجائے یعنی کسی کو کمک نہ کریں اگر وہ کام اس کے ذہن میں نہیں ہے تو اس کو یہ شیطانی جو ہوتے ہیں وسوسے اس کو نہ دیں یعنی do not help one another in sin and aggression یعنی یعنی the thing that you have to stay away from اللہ has made two connections here one you have to do and one you don't have to do there's two opposite in one verse that he has placed help one another in goodness and piety and do not help one another in sin and aggression now what is the fazail what is the significance of this ayat is that اللہ wants you to choose between two things he doesn't have the best thing about islam is that he doesn't make you do anything by force اللہ نے آپ کو مجبور نہیں کیا option ہے اللہ نے آپ کو کہا یہ ہے منز کے اوپر یہ پانی ہے یہ شراب ہے آپ چھوز کریں اللہ نے آپ کو کہا اگر پانی پینگے آپ کے لئے حلال ہے شراب پینگے حرام ہے تو آپ کے نیت سے آپ کے جو آپ کے اندر ہے وہ بتائے کہ آپ کو یہ اللہ جو چاہتا ہے وہ میں کروں یا جو شیطان چاہتا ہے وہ میں کروں شیطان ویسے تھی ابلیس ویسے تھی نہیں بنانا وہ کتنی کتنے ہزار سال اللہ کی عبادت کہہ رہا تھا اس سے پہلے جب اللہ نے کہا بھائی یہ مخلوق میں نے بنائی ہے حضرت آدم اس کا سجدہ کرو اس کے کہہ رہا نا یہ مقام جو اللہ نے he has put this level that you can change anytime you want ایک آدمی بہت خلوص نیئے سے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ حضرت جو سٹوڑی بھی تھی پروفیت the time of the prophet when the صحابہ سلمان فارسی مقداد ابو زر دیکھیں ان کا مقام دیکھیں سلمان سلمان منی آل بیت یعنی وہ رسول اللہ نے خود کہا تھا بھئی یہ یہ ہمارے اہل بیت سے ہے یعنی ان کا وہ اہل بیت سے نہیں تھا ولی اتنا ان کا یقین آیا تھا بھئی یہ اتنا مقام کے مقام سے پہنچا ہے یہ وہ ہمارے نزیق یہ ہے ہمارے نگاہ سے تو attaining that level attaining that position in front of Allah is automatic for the human beings they will respect you as well as the respect of Allah because ultimately what we want is the respect of Allah we don't want the worldly possession we don't want people to just look at us and say yeah mashaAllah he's doing this he's doing that in front of us but in our hearts we're doing something else we do not want to do good to other people but we don't want to do it inside our hearts we have to have khloos niyet we have to have the pure intention to do an ajr so that Allah subhanahu wa ta'ala will reward you in this life and the hereafter so Allah subhanahu wa ta'ala himself has said that help one another in goodness and piety and do not do not this work he has placed down this rule for you this law Allah has told you this work do not do not do not help one another in sin and aggression پھر پھر آگے آگے بڑھتا ہے یعنی وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ جو اس کام کو نہ کرے I have placed you شدید الْعِقَابِ یعنی یہ جو severe consequences ہیں وہ I placed them for you if you don't do this do this I will give you rewards if you don't do this this is your punishment now he's laid down the scales for you you have to choose جزاک اللہ بھائی ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہر ہدایت کے ساتھ اور انتہائے سہر لندن میں دو بچ پچاس منٹ ہے برادر محمد رضا ہمارے ساتھ ہے لیکن اس وقت جو اگلا سیگمنٹ ہمارا وہ ہے زیافت کی بات جسے پیش کریں گے مولانا سید دباس آبی صاحب یہ دیکھتے ہیں اور پھر پروگرام میں واپس آتھ مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی فردیسیاں میری مجھ سے لے فردیسیاں میری مجھ سے لے کے کالی کملی میں اپنی چھپالی چھپالی کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی وہ عطا پرتا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے جیسی ڈھوڑی ہے ویسے بکاری جیسا داتا ہے ویسے سوالی سوالی کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی میں گدا ہوں مگر کس کے در کا وہ جو سلطان کون مکا ہے وہ جو سلطان کون مکا ہے یہ غلامی بڑی مستند ہے یہ غلامی بڑی مستند ہے میرے سر پہ ہے تاج بلالی بلالی کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی میری عمر روان بس ٹھہر جا اب سفر کی ضرورت نہیں ہے اب سفر کی ضرورت نہیں ہے ان کے قدموں پہ میری جب ہی ہے ان کے قدموں پہ میری جب ہی ہے اور ہاتھوں میں روزے کی جالی کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی اللہ سلی محمد وآل محمد وآل جزاک اللہ ناظرین ناتی رسول مقبول صلی اللہ بچا میرے پاس یہ میری صلی đã کنینڈر بھی مفارگاہ سلی ای دوسرا میں میری شادی احل سنت میرے میرے سنت میرے مرے فائم لی جنی جب نماز پڑھ میرے سیدگا رسول سلی نماز پہ بغیر آہ سعید دیگا کے میری ابو نے بتایا تھا نہیں تو سعید دیگا نہیں ہے تو آپ نے وائٹ کاغت پہ سعیدہ کرنا اور کیوں سعید دیگا پہ سعید کرنا اچھا بہت شکریہ ٹھیک ہے بہن آپ کے سوالات نوٹ کر لیے جزاک اللہ مباشرہ بہن تھی لندن سے اور کوئی اگلے کورر ہیں تو پھر ان کا بھی سوال لے لیتے ہیں پھر اکٹھے جواب لیں گے اسلام علیکم جی بہن اسلام جی بہن صاحب عباس بات کر رہا ہوں جی عباس صاحب مجھے یہ کرسٹن پوچھنا تھا کہ آج کل آپ کو بتایا گزمی بہت زیادہ ہے تو شارٹ پین کے نماز ہو سکتی ہے کیا شارٹ پین کے ٹھیک ہے اور کچھ سوال ہے بھائی بہت شکریہ جزاک اللہ جی عباس بھائی کبھی سوال نوٹ کر لیا اور جو پہلا سوال تھا لیتے ہیں انہی کا جواب تھا کہ اگر کوئی کولر آیا تو پھر ہم آپ کو شامل کریں گے ناظرین آہ بہن کا سوال تھا بھائی کہ امساق کا کیا مطلب ہے اور ازان کے وقت روزہ آہ یعنی سہر کا وقت ہے اگر کھانا پینا جو بند کرنا ہے صحیح ٹائم کیا امساق کے وقت کو فالو کرنا ہے کہ ازان کے وقت کو فالو کرنا ہے اس میں فرق کیا ہے دیکھیں فرق کیا ہے امساق وہ وقت ہے جب ہم نے روزہ بند کرنا ہے ٹھیک ہے نماز کا وقت علیدہ وقت ہوتا ہے تو سسٹر نے پوچھا بھائی اگر ہم روزہ نماز کی ٹائم پہ بند کر سکتے ہیں وہ نہیں ہو جو جو وقت وہ وقت جو امساق کا ہے نا اس کے ٹائم پہ اپنے بند کرنا ہے تو جو پانچ دیس منٹ رہتے ہیں نماز کے لیے نماز کے لیے ازان کے لیے وہ انتظار کرنے پڑتی ہے وہ روزہ اس امساق کے ٹائم پہ اپنے بند کرنا ہے ٹھیک ہے اور ان کا دوسرا سوال تھا ان کے شعور اہل سنت ہے رشتدار بھی کافی اہل سنت ہے اور بعض وقت جب وہ نماز پڑھنے لگتی ہیں تو سجدہ گاہ کبھی ملتی کبھی ملتی تو سجدہ گاہ نہ ہو تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ کوئی وائپ ایک پر رکھ سکتے ہیں جگہ وہ دیکھیں سجدہ اگر نہ ہو تو اس کے اوپر کاغذ بھی ہو سکتا ہے سجدہ اس کے اوپر لیوز جو بائرک ہوتے ہیں درخت کے ٹھیک اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے پھر سٹانز کے اوپر بھی ہو سکتا ہے سجدہ اگر نہ ہو تو ٹیشیو چ Vamosٹی awر ہوتا ہوتا ہے ویسے نماز اس چیزوں کے اگر یہ نہ ہو اس کے اوپر مسلک اوپر اب نہیں کر سکتے اگر کچھ کچھ نہ ہونا تو آپ کے پشت ہاتھ کے اوپر آپ سجدہ کر سکتے ہیں جزاکراللہ بہت شکریہ ایک کولر ہے پھر عباد صاحب کا جواب لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی بھائی الحمدللہ کیا حالت بھی ٹھیک ہے الحمدللہ بھائی ہمارے ساتھ کون کہاں سے عرفان بات کر رہا ہوں بورٹن سے جی بھائی پوچھئے جو بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میں یہاں بورٹن میں رہتا ہوں تو یہاں پہ جو افطاری اور سہری کا جو ٹائم ہے وہ ہم نے جو ہماری جو محلے کی مسجد ہے اس کے حساب سے کرنی ہے یا جو کلنٹر یا جو آن لین ہم انٹریٹ پہ چکا سکتے ہیں کہ بورٹن کی ٹائمنگ کیا ہے اس کے حساب سے کیونکہ یہاں مسجد کے یہ سسٹم ہے کہ یہاں پہ میرے گھر کے تقریبا دس پرنام منٹ کے فاصلے پہ ہمارے ہماری اور ان کی ٹائمنگ میں تقریبا آدھے پونے گھنٹر کا فارک ہے اچھا تو اس پہ کچھ بتایا ہمیں ٹھیک ہے بھائی بہت شکریہ عرفان صاحب والٹن سے کہ آپ نے کس کو فالو کرنا ہے کلنڈر پہ جو مسجد کا کلنڈر ہے یا انٹرنیٹ پہ جو آپ کو ٹائمنگ میں اثر ہیں تو آپ کا سوال بھی نوٹ کر لیا ہے چھرے جو جواب تھا عباس صاحب کا ڈربی سے تو پہلے تو اس سوال کو میں اس طرح پوچھ لوں ویسے انہوں نے پوچھا ہے کہ شورٹ پہن کے نماز پڑھ سکتے یا نہیں ویسے مرد کا جسے سطر کہتے ہیں کیا کیا کس انداز میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے کیا کیا چیزیں چھوپی رہنے چاہیے عورت کی بات ہوتی ہے نماز کے وہ جو عورت ہیں مرد کے لیے وہ پوشیدہ ہونے چاہیے ٹھیک اور اب یہ مرد ہیں عباس بھائی نے شورٹ بھی پہنے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے شورٹ پہنے میں نماز پہنے میں دیکھیں اگر کوئی اللہ کے قریب آتا ہے کوئی چھوڑیں اللہ کو چھوڑیں ایک سیکنڈ اگر کانفرنس ہوتا ہے آپ کانفرنس ہے کسی آگر پیش ہو رہے ہیں کوئی بس ہے ہمارے کوئی بس ہے آپ شورٹ کے شورٹ کے ساتھ آپ جائیں گے بس کے سامنے نہیں جائیں گے لیکن اللہ ان کا اتنا مقام اوپر ہے بس سے بھی بس سے بھی بس سے بھی اوپر ہے آپ کیوں اتنی گرمیاں تو پنکھا لگانا ہے کیا ہے مشکل کیا ہے آپ حرج نہیں ہے اس میں دیکھیں اللہ کے سامنے آ رہے ہیں آپ جائز ہے شورٹ میں پڑھنا ولی دیکھیں آپ اللہ کے سامنے آ رہے ہیں آپ خلوص نیت کے ساتھ آ رہے ہیں آپ اللہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں یہاں ایسے نہیں ہے ویسے ویسے نماز اوپر نیچے یعنی اتنا ایزی نہیں عبادت آپ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا تھوڑا سا فوکس بھی ہونا چاہیے تھیک ہے بھائی بہت شکریہ اگر کوئی کولر ہیں چلیں تو عرفان صاحب کا بھائی بولٹن سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ان کے پاس مسجد ہے اس کو اور انٹرنیٹ پہ جو بولٹن کی ٹائمنگ ہے گھنٹے ڈیڑھ کا فرق ہے اور کل بھی ہم پہلے بات کر رہے تھے پاکستان میں کراچی اور لاہور کا ترقیب انہیزار بارہ سو کلومیٹرز کا فاصلہ ہے اور ان کے یہی مومنٹ ٹائمنگ کیا فرق ہوتا تھا پچیس تیس منٹ کا فرق ہوتا تھا اور یہاں پر شہروں میں ایک دوسری مسجد کا دیڑھ گھنٹے کا فرق ہے گھنٹے گھنٹے کا فرق ہے تو کیا کرنا چاہے کس کو فالو کرے اگر آپ شک کرتے ہیں اس معاملے میں آپ باہر دیکھیں اوپر دیکھیں اگر مغرب کا ٹائم آپ کو محسوس ہو رہے ہیں محسوس ہو رہے ہیں آپ کلنڈ کو دیکھیں ٹائم کیا اس کے اگر ساڑھے آٹھ بجے مغرب کا ٹائم ہے آپ باہر دیکھیں اگر وہاں لکھا ہوئے بھائی ساڑھے آٹھ بجے آپ نے روزہ کھولنا ہے آپ باہر دیکھیں ساڑھے آٹھ بجے دیکھیں مغرب کا ٹائم نہیں ہوئے کیسے ہو سکتا ہے آپ جہاں انٹرنیٹ پر دیکھیں مغرب کا ٹائم کیا ہے اس وقت اگر وہ تفاوت زیادہ ہوئے ہیں تو پھر آپ ظاہر سے بات ہے وہ ساڑھے آٹھ بجے نہیں کھول سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوجیکلی تنکنگ آپ مغرب کا ٹائم نہیں کھولو آپ کا ٹائم نہیں کھول چیز نہیں کھولو آپ نے کھولگر نہیں کھولو آپ کو تنکنیٹ پر دیکھیں کہ اس کے نچ کے پچھلے سال کا یہ بھی ہو سکتا ہے ویسے بندے کو جو کہتا ہے نا کامون سینس کے باہر دیکھیں اسے آپ نے مشواہ دیا ہے تو ارفان بھائی مجھے امید ہے ان چیزوں کا پہ آپ خیال رکھیں گے اور اس چیز سے آپ خیال رکھیں گے تو پھر مسجد کے مولی صاحب ناراض بھی نہیں ہوں گے اب میک شور بھی کہے کلنڈر دیا وہ ناراض بھی ہوگی ہم کہہ رہے ہیں اتنے وجہ کھولو اور تم کہہ رہے نہیں نہیں آپ ڈبل چیک کریں مسجد کے ساتھ آپ کیوں اس ٹائم پہ لزہ کھول رہے ہیں جہاں تھوڑا سب پہلے سے گفت شنید ہو جائے اور بقاعدہ بحث مبعث آئی یا کوئی کمیٹی ہو ایسی جو کلنڈر بنانے سے پہلے کہ چھپا چھپایا جو ہے وہ پتہ نہیں ہے اس میں ٹائمنگ خرابی ہو سکتی ہے کوئی کولر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام ہمارے ساتھ کون کہاں سے میں ہم دشاری بات کر رہی ہوں ابھی آپ سے میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیوں سجدہ کہنے چاہیے سجدہ گاں کے لابے میں جائنوات پہ کیوں سجدہ نہیں گئے سکتی اچھا کیوں ضروری کیوں سجدہ گاں بین میں نے آپ کو بتایا ہی میں لوگوں میں اکتی بیٹھتی ہوں تو مجھے ہر سوال کا جواب آنا چاہیے فرس کلاس صحیح ہے صحیح ہے بہن بہت میرونی بہت شکریہ بہن اچھا بہن پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے کہ بھئی تم کیسے آپ کیوں کر رہے ہیں سجدہ گاں پہ سجدہ تو کیا جواب دیں اس پر کیوں ضروری ہے دیکھیں قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے اللہ نے ارشاد بھی کیا پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے کونسی آیت ہے لکھا ہوئے آلت تراب خاک کے اوپر تو یہ خاک کے اوپر ہم ایسے قرآن سے بھی دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد کیا دیکھنا چاہیے ہم سیرت النبی کو دیکھنا چاہیے مآم صل.» پھر کیا دیکھنا چاہیے ان کی آئیمہ کو بھی دیکھنا چاہیے پھر کیا دیکھنا چاہیے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے ویسے سجدہ کیا ہے یا خاک کے اوپر کیا ہے پھر ہم ہماری کتاب میں دیکھتے ہیں ہماری پیامبر نے خود فرمایا پھر ہماری کتاب نہیں ہے اہل سنت کی کتاب میں بھی موجود ہے یہ اہلت تراب کا الفاظ اگر ہم علماء بھی وہ بہتر جانتے ہیں اگر تراب نہ ہو تو کوئی اور چیز بھی کاغل بھی ہو سکتا ہے پھر تیشری پیبر بھی ہو سکتا ہے پھر حجر بھی ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتے ہیں یعنی دلیل بہت ہے ابھی اگر چاہیے دلیل تو میں لے کے آ سکتا ہوں ابھی میرے ذہن میں نہیں یہ کہان لکھا ہوئے کہانی ہے تو بہن مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ آپ اپنے ہوئے ہوں گی اور ویسے تو جو بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں کانفیڈنس کے ساتھ یہ دوسروں کو ہمیں پوچھنا چاہے کہ آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے کیونکہ اب تو وہ ٹائم گیا کہ یا میں بھی جب اہل شیعہ نہیں تھا اہل سنت تھا تو میں بھی بعض اوقات دوستوں سے اس طرح کے سوالات پوچھتا اور دوست بجائے کہ وہ صحیح جواب دے پاتے وہ بیک فوٹ پہ جاتے ہیں یا اتنا تھوڑا سا شاید شرمندہ سے محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ جو حق پہ ہو یا جو صحیح کر رہا ہو اس کو ایسی شرمندی کا کیا اس کی کیا ضرورت ہے آپ دوسروں سے پوچھیں کہ آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے کہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ مٹی پر سجدہ کرے آپ کیوں نہیں کر رہے قرآن پاک میں ہے کہ اتنے بجے یا اس ٹائم پر روزہ کھولنے آپ کیوں نہیں کھول رہے تو یہ سوال ہم نے بھی دوسروں سے پوچھنے اس کی تھوڑی سے ضرورت ہے اور دوسرے شاید جیسے آپ نے پہلے مثال دی تھی کہ مدد کریں دوسری کو پرہزگاری میں آگے آنے کے لیے تو شاید ہماری مدد سے کوئی اسلامی ہے جی کولر بتایا جا رہا ہے بھائی بتا رہا ہے اسلام علیکم جی آپ لائیو ہیں اسلام علیکم کوئی بات نہیں آپ دوبارہ آئیے اگر آپ تک آواز نہیں پہنچ رہی یا کچھ ٹیلی فن لائن میں مسئلہ تھا آپ دوبارہ آئیے اور سہر بھی دیدائی جاری ہے اور مقصد محمد رضی بھائی یہی ہے کہ اپنے آپ کو جتنا زیادہ سے زیادہ پرہزگار بنا لیں یا جتنی ہمارے اندر جو کتائیاں کمیں اس کو کم کر لیں روزے کے دوران وہی اچھا ہے جی کولر ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی ہمارے ساتھ کون کہاں سے نظروائی میں حاشم جعفری بولنا ہوں لندن سے حاشم جعفری صاحب جی بسم اللہ آپ کی اور مولانا صاحب کی خدمت میں سلام جی بسم اللہ بات جاری رکھیں مولانا صاحب سمجھے یہ سوال پوچھنا تھا جی کہ حالت روزہ میں ڈاڑی پہ خضاب لگا سکتے ہیں اور بالوں میں ٹھیک ہے اس سے روزہ باطل ہوتا ہے یا روزہ مکرو ہوتا ہے یا جائز ہے ٹھیک ہے مجھے یہ سوال پوچھنا تھا بہت بہت شکریہ جزاکرلہ 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 کہا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں حالت روزہ میں یہ کام مکرو ہے مکرو ہے اور مکرو سے مراد یہ کہ روزہ ٹوٹا نہیں ہے سواب میں تھوڑی کم ہی ہو سکتی ہے مکرو کا مطلب یہ ہے کہ سواب اتنا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو جارف صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا اور آپ نے جواب لیا چلیں جتنی تیر میں کالر ابھی آئیں کالر ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جزاکرلہ جناب مولانا محمد اسکرلہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ گزارش یہ ہے کہ ہمارے عزیز بڑے اچھے انداز سے جوابات دے رہے ہیں اللہ رب العزت ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور انہیں عالم عمل بننے کی توفیق اطاف فرمائے اور یقیناً ان کی رب العزت توفیقات میں جو ہے وہ اضافہ فرمائے اللہ وہ کسی عزیزہ نے سحوال کیا تھا سجدے گاہ کے حوالے سے جی بسم اللہ تو گزارش یہ ہے کہ شیعہ مذہب میں دو چیزوں کے سجدہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا ایک کھانے والی چیزیں اور دوسری پہننے والی چیزیں ٹھیک ہے یعنی ہر وہ چیز کہ جس کو پہنا جاتا ہے کپڑا وغیرہ اس پہ بھی مذہب شیعہ میں سجدہ نہیں ہوتا اور چند چیزوں کا تعلق کھانے سے عموماً کھانے سے ہوتا ہے ان پہ بھی سجدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے پیغمبر اگرامی کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین کو میرے لیے جائے سجدہ بھی قرار دیا ہے اور پاکیزہ یعنی تہور بھی قرار دیا ہے تو بنیادی طور پہ ہمارے ہاں پیغمبر اگرامی کی سنت کے مطابق زمین پہ سجدہ کرنا جو ہے وہ مستحب ہے خاک پہ سجدہ کرنا مستحب ہے البتہ اگر اس پہ پیغمبر اگرامی کی صیرت میں سیاستہ میں بھی جو ہے وہ روایات موجود ہیں کہ پیغمبر اگرامی اپنے پاس ایک رکھتے تھے چیز جس میں خاک موجود ہوتی تھی اور سجدہ اسی پہ کرتے تھے اس لیے کہ مستحب ہے خاک پہ سجدہ کرنا ہمارے ہاں یہ جو خاک شفاہ ہے کربلا کی اس میں چونکہ ہمارے ہاں روایات ہیں کہ جب خاک پہ ہی کرنا ہے تو خاک شفاہ پہ کیوں نہیں یعنی کربلا کی خاک پہ کیوں نہیں ہے تو اس عزیزہ کا جو سوال تھا اس بہن کا جو سوال تھا بنیادی طور پہ ہمارے ہاں سجدہ نہ پہنے والی چیزوں پہ ہوتا ہے اور نہ کھانے والی چیزوں پہ ہوتا ہے مستحب یہ ہے کہ مٹی پہ سجدہ کیا جائے پھر مٹی پہ سجدے کے بعد آپ جو اگنے والی چیزیں ہیں گھاس وغیرہ یا جیسے ہمارے عزیز کہہ رہے تھے کہ کسی درخت کا پتہ یہ چیزیں میسر آ جائیں تو ان پہ بھی سجدہ ہو سکتا ہے اتھر پہ بھی سجدہ ہو سکتا ہے اور پھر اسی طرح جو ہے وہ اگر کوئی چیز میسر نہیں ہے تو کاغذ پہ سجدہ کر لیں اور پھر کاغذ بھی اگر میسر نہیں ہے تو جیسے عزیز کہہ رہے تھے ایسے ہی ہاتھ کی پشت پہ بھی سجدہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے وہ محترمہ جو پوچھ رہی تھے کہ کیوں سنت رسول یہ ہے کہ خاک پہ سجدہ کیا جائیں اور پھر خاک میں سے خاک کربلا زیادہ اہمیت رہت کیا اللہ رب العزت آپ دونوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ہیں بہت شکریہ جناب علانہ محمد عزیزانی صاحب مزید آپ نے وضاعت کر دی اور بہترین فارمولا موٹا موٹا کے کھانے والی چیز اور پہنے والی چیز پہ سجدے نہیں کرنا چاہیے اور نہ اس کی اجازت ہے اور اگلے کولر بھی ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی جی بھائی آپ لائیو ہیں بات کیجئے اپنا نام بتا دیں میرے نام علی نام ہے علی صاحب جی بھائی علی نام ہے جی جی علی بھائی پوچھئے سوال پوچھئے بھائی صاحب کو اسلام پیش کرتا ہوں روزے کی حالت میں ہم داری بنا سکتے ہیں مشین سے داری ریزر سے بنا سکتے ہیں داری کو داری کو ریزر سے بنا سکتے ہیں مشین سے اور ریزر سے دوسرے سوال ہے کہ سجدہ کا ہم دیپرمیٹری کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم تیشو یوز کر سکتے ہیں یا پیپر لوگ سکتے ہیں لوگ سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ علی بھائی لندن سے آپ شامل تھے اور شاہد ہول پہ تھے اور آپ نے مولان صاحب کی بات نہیں سن پائے جو سجدہ گاہ سے مطالق یا سجدہ کہاں کرنا چوز سے مطالق اور تفصیل سے بھی بتا رہے تھے اور اپنے رضا بھائی بھی بتا رہے تھے اس کا جو پہلا سوال تھا کہ داڑی جو ہیں وہ مشین سے یا روزے کو دران شیو کر سکتے ہیں دیکھیں مشین سے شیو وہ جو دو قسم کے مشینیں ہوتی ہیں ایک اس کے کہتے ہیں ٹریمر مشین ہوتی ہے ایک جو شیونگ مشین ہے وہ جو ٹریمر مشین ہے تو وہ تو حرج نہیں ہے استفادہ کرنے میں حالتی روزے میں بھی استفادہ کر سکتے ہیں استعمال بھی کر سکتے ہیں تو اسلام نے کہا یہ بھائی آپ زینہ کے خیال رکھیں تو ایسے ایسے خرابداری ہو تو پھر ایسے صحیح کر سکتے ہیں باہر جائیں تو عموم میں جائیں تو آپ کا جو اپیرنس ہے وہ اچھا ہونا چاہیے اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شیو کرز کے اپیرنس زیادہ اچھی ہوتی ہے تو ان کے لیے کیا حکم ہے روزے کے دورانے شیو دیکھیں یہ جو میری تحقیق میں ہے شیونگ کا کوئی روایت نہیں ہے آج کل تو زینت کی طور پہ اگر دیکھیں ہمارے پورے آئمہ پورے جو انبیاء آئے ہیں جو جو بڑے آدمی آئے ہیں جو اسلام کے خدمت میں آئے ہیں ان کے چہرے کو دیکھیں ایک نورانیت چہرہ دکھا دیتا ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہے داڑی داڑی ایک زینت ہے مرد کے لیے اگر اس کو ہٹا دیں تو دیکھیں یہ کوئی خوبصورتی نہیں ہے تو یہ شیونگ کا بلیڈ کے ساتھ یہ کوئی میں نے نہیں دیکھا یہ داڑی رکھنا واجب ہے واجب میں ابھی کلمہ واجب کو ابھی تحقیق میں نہیں دیکھا ہے تو علماء نے بھی ابھی میں نے سنا ہے سنا ہے ان کے بیٹھ بیٹھ کے ان کو یہ سوال بھی کیا تھا انہوں نے کہا بھئی یہ ہم نے بھی یہ کلمہ واجب داڑی رکھنے میں نہیں دیکھتا ابھی تو یہ فقط زینت کی طور پہ آپ رکھ سکتے ہیں تو شیونگ ریکمینڈ نہیں ہے بس یعنی اگر آپ سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں آئیم آسومین کی تو وہ شیونگ نہیں ہے وہ داڑی رکھنے داڑی رکھنے جزا کرنا کوئی اگلے کولر ہے ہمارے سار جی کولر ہیں پھر سجدگاہ سے متعلق اگر آپ ان کو تھوڑا سا مزید بتا دیں ٹیشو پہ سجدہ وہ کرنا چاہتے کول ان کی ڈراپ ہوگی آپ دوبارہ آئیے تو بھائی تھوڑا سا بتا دیں کہ سجدہ اگر نہ ہو تو ٹیشو پہ وہ کر سکتے ہیں دیکھیں اگر سجدگاہ نہ ہو آپ کے گھر میں نہ ہو تو آپ کسی سے لے سکتے ہیں یا ہم مسجد میں جا سکتے ہیں یا نیکسٹو نیبر یا شیعہ ہیں ان کے ساتھ کوئی ہوگا ان کی پاس تربت یا کوئی کوئی چیز ہوگی ان سے لے سکتے ہیں اگر دیکھیں اگر نہ ہو اگر آپ جائیں یہاں وہاں نہ جائیں یا ٹائم کم ہے یعنی یہ بھی ہے کہ دوسرے کمرے میں پڑی ہے وہ نہ اٹھائیں اور ٹیشو نہیں چلیں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہے پوری کوشش کریں پہلے تو سجدگاہ کوشش کرنی چاہیے اس کو بھئی یہ اگر نہ ہو پھر ٹیشو پیپر کے اوپر ہو سکتا سیئے تو سات منٹ بچے ہیں اور فیلال اگر کوئی آخری کولر آئے تو ضرور لے لیں گے ورنہ ٹائم اتنا نہیں ہے کہ آپ کے مزید کولز لیں لیکن بہت ہی اچھے انداز میں پروگرام جاری ہے سوال جواب اور یہ ایک علم میں اضافے کا ہی باعث ہوتا ہے آخری کولر ہمارے ساتھ ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم آپ لائیو ہیں بات کر سکتے ہیں اسلام علیکم چلیں جی کیا بھی کول دوبارہ ڈراب ہوئی کوئی بات نہیں تو رضا بھائی کوئی اس کے علاوہ جیسے بہت سی ایک تو اخلاقی بیماری رمضان المبارک میں ہم ان سے ایک بچنے کا اتمام کر سکتے ہیں کہ زبان کا صحیح اسمال پچھلے پروگرام میں بلان سا بتا رہے تھے کہ کس طرح زبان کو کٹرول رکھنا ہے جھوٹ بولنا ہے غیبت ہے اور اس طرح کا غصہ ہے بے سبری ہے یہ تمام اس طرح کی کوتائیاں رمضان المبارک میں ہم ان سے بہت زیادہ بچ سکتے ہیں اور اس کو پھر کنٹینو بھی رکھ سکتے ہیں اس پر آپ کچھ فرمائیں گی کہ کس طرح سے ہم زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائیں لیکن یہ ایک فضیلت رمضان کی یہ ہے بھائی آپ جو اجزاء بدن ہیں نا جی ان کو محفوظ رکھیں اس مہینے میں جیسے کیا ہے جیسے آنکھیں ہیں جیسے ہمارے کان ہیں ہمارے زبان ہیں ہمارے لمس ہیں سب کچھ یہ جو زیادہ بدن ہیں یہ ان کو محفوظ رکھنا چاہیے مراد کیا ہے یہ ظاہری ہے دیکھیں یہ بیک پائٹ ہیں یہ چکلی یہ جھوٹ پولنا یہ زبانی ہے یہ ظاہری ہے یہ ہم نے نہیں کرنا چاہیے پھر ہم ہمارے پیار ہیں ہمارے دوبار یہ ایک جگہ نہ جائیں آپ ایک مکان میں نہ جائیں جو آپ حرام کے اندر وہ ہو جائیں آپ شامل ہو جائیں اس حرام کے اندر ایسے ہماری آنکھیں ہیں کچھ چیز نہ دیکھیں جو حرام ہو آپ کے لئے یہ آنکھوں کا یعنی یہ پردہ ہے ہمارا ایک درونی بھی ہے ہمارے کیا ہمارا قلب ہمارا جو ہے نا ہمارا ہارت اس کو بھی کرنا چاہیے ہم یہ ہے ہمارا جو ہارت we have to keep that very protected protected in a way that there is no dirt there is no filth covering it ہم دیکھتے ہیں بھائی ہم گناہ کرتے ہیں ہم گناہ کرتے ہیں ہم گناہ کرتے ہیں اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے بھائی کیا ہے یہ گناہ چھوٹا سے گناہ ہے آخر میں دیکھنا چاہیے جو گناہ ہے گناہ ہے اللہ اس کے اوپر سزا دے رہا ہے یہ جو ملکوت ہیں یہ لکھ رہے ہیں یہ گناہ لکھ رہے ہیں اللہ نے کہا بھائی یہ گناہ جو کر رہا ہے اس کو لکھنا ہے پھر اس نے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما ان اللہ شدید العقاب یہ جو گناہ اس نے کیا ہے پھر اس نے سوچا بھی ہے یہ گناہ ہے اس کو پتا ہے یہ گناہ ہے قیامت کی دن کیا ہوگا اس کو شدید اس کے جو عقاب ہوگا معصیت ہوگی اس کے شدید ہوگی تو ہمارا جو قلب یہ جو ظاہر سی عبادت ہے وہ ہم ویڈی لائٹ ہم ہماری اندر سے جو نیت ہوتی ہے ہمارے اندر سے جو قلب ہوتا ہے وہ پاک ہونا چاہیے اگر آپ انسان اللہ کو پتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں اللہ کو پتا ہے آپ کیا کریں گے آپ کیا ارادہ رکھتے آپ آپ کے اندر کیا سر ہے ہم آدھی آدمی کو نہیں پتا آپ کے عقل میں کیا ہے کیا چل رہا ہے اللہ نے آپ کو یہاں اس دنیا میں لے کے آئے ہیں آپ کو خلق کیا ہے کس حجر سے عبادت کے لیے وہ کیسے عبادت خلوص نیت کے ساتھ اگر خلوص نیت کے ساتھ نہ ہو تو پھر آپ کو پتا ہے بھائی یہ آپ کیا کہتے ہیں یہ آپ فیک دھوکہ دی رہے ہیں یا فیک جہلی جہلی worship ہے تو خود آپ سوچ لیں لوجکلی لوجکلی یعنی ذہنی طور پر دیکھ لیں بھائی آپ کیا کر رہے ہیں آپ صحیح طور پر عبادت کر رہے ہیں یا جہلی طور پر عبادت کر رہے ہیں آپ دیکھنا چاہئے آپ مسلح کی اوپر ہیں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اب یقینی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں یا ویسی آپ مجبور ہیں کہنے کے لیے دکھانے کے لیے نہ ہونا چاہئے یعنی یہی ہے کہ عبادت کو یہی سنیا ہے کہ بے شک اس کی کم مقدار میں کر لیں یا اتنا زیادہ نہ کریں لیکن جو بھی کریں وہ صدق دل کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ کریں تو یہی ہے آج کا پیغام ناظرین جیسے برادر محمد عزا آغاز میں بھی کہ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں اور ہمارے پاس آپشن کھلے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں بحسیت انسان یہ چھوڑ دی ہے کن کا راستہ ہم نے اپنانا ہے پریزگاری کا راستہ اپنانا ہے یا گناہ کی طرف جانا ہے اور یہ مہینہ خاص طور پر ماہ رمضان المبارک بہت ہی ایک اہم مہینہ اور رحمتوں کا مہینہ کے بہت سے گناہگاروں کو موقع ملتا ہے اور چلے ایک روٹین وائز ہی آتے ہیں لیکن ان کو اس روٹین میں آکے بھی بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور اگر اس روٹین کو پکا لیں اور پھر گیارہ مہینے وہ اسی طرح جاری رکھیں تو بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھا انداز میں وہ بہت مسلمان اپنے آپ کی بھی خدمت ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو آگ سے یا عذاب سے بچائیں گے اور معاشرے کی بھی خدمت ہوگی کمزوری یہی آر چلی آرہی ہے کہ ہم شاید عبادات براہ عبادت کر رہے ہیں یا اس کی کہیں نہ کہیں جب خبر ملتی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ لائن میں لگ گئے آٹا لے رہی تھی اور جالی عدویات اور جو امیر ہیں وہ امیر تر ہیں یتیمیوں کا کوئی پرسان حال نہیں تو ایسا ہمیں ضرور اپنی عبادت کے لیے جب ہم یہ اٹھتے ہیں تو سوچنا فدیہ ہے فطرانہ ہے جو بھی کفارہ ہے وہ دینا ہے تو غریبوں کو دینا مساکین کو دینا یعنی اللہ تعالیٰ یہ سکھانے کی ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ جو بھی آپ نے کرنا ہے ان غریبوں مسکینوں کی مدد کر کے آپ مجھے بھی پاس سکتے ہیں تو رو کے ساتھ تو بہت مبارک مہینہ اس میں آپ اپنے ہدایت ٹی وی کو بھی یاد رکھئے گا کنٹرور میں جو بھائی آپ تک نشہد پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی افتار وید ہدایت میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ